گوپیوں کے چیر کیوں چُرائے کیا جرورت پڑ گئی سری سکدو جی کہتے ہیں کہ پرکشت ساتھ آٹھ برس کی چھوٹی چھوٹی گوپیوں مل کر کے چار بھائے برم مورت میں اٹھ جاتی ہے کائتیاینی ماتا کی پوزہ کرتی ہے یمنا میں اسناند کرنے کے بعد اور پرہو سے وڑی سندر پراردھنا کرتی ہے کہ ماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے اوپر صدا آپ کی کرپا بنی رہے ایک دن ایمت چو شانت ہو جاؤ پرکشت جی مہاراس نیلا سے پہلے چیرہن نے نیلا کیوں سکدو جی نے سنائی اس کا بھی ایک کار رہے کیونکہ آج کل ہم نے دو پھا ہے جگہ جگہ کتھا کرنے جاتے ہیں تو لوگ مہاراس کی لیلا پر اگلی اٹھاتے ہیں کہ بھگوان کنیا نہیں ایسا کیا بھیسا کیا لڑکیوں کے ساتھ ناچے یہ کچھ لوگ ایسے ہی جو اس بات کو مانتے ہیں مگر یہ سب گلت ہے آپ ہی بتائیے دس وارہ سال کا بچہ اس تری پر اس کا شمند کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہوگا نہیں بجرگوں سے میں نے سنا ہے پہلے بچے تس وارہ سال تک کپڑے نہیں پہتے تھے نربست رگھومتے رہتے تھے کیونکہ جانتے ہی نہیں تھے وہ اس تری پر اس کا شمند کیا ہے تو سکھ دیو جی نے چیر ہندگی لیلا کر کے یہ کرنے کا پریاست کیا ہے کہ پرماتمہ اور جیواتمہ کے بیچ میں جو مایہ کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانے کا پریاست کیا ہے اسی لئے سکھ دیو نے مہاراست نیلا سے پہلے چین ہرن نیلا کا ورن کیا کرسٹ ہی ایشور گوپیاں ہی جیو اور یہ عبیتیاں ہی وست رہے آج ساری گوپیاں مل کر کے یون عظیم اشنان کرنے کے لیے جاتی ہیں من میں بڑی خوصے ہیں کہ آج ساری سڑیاں مل کر کے اور یون عظیم اشنان کریں گے چلی جا رہے ہیں بتایا ساری برس کی سڑیاں چلی جا رہے ہیں کہ چلی دائی سوہی سنگ گجھریاں سبی تالی سے مگر کے کہ چلی دائی سوہی سنگ گجھریاں دل کی مو خال میں ارے دل کی مو خال میں ں ساری برس پھالڑ چلی دائی چلی دائی چلی دائی سنگ گجھریاں موسیقی 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 سارے سگیاں چلے جا رہے ہیں موسیقی 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 چلی جا رئی ارے ممتا کی رنشنگمی جائی رئی ارے ممتا کی رنشنگمی جائی رئی سندر روپ یا نمک آئی اوڑی رئی اوڑی رئی اوڑی رئی تے ارے ممتا کی رنشنگمی جائی رئی ساری شکیہ چلی جا رہی یمنہ کے تر پر پہنچی اور ان میں بڑی پرشنے ہیں اب چھوٹی بچیاں ساتھ آٹھ پرشنی گھوٹیاں کیا جانے ساری شکیہوں نے سوچا کہ بہن چلو آج تو یمنہ زیمین بستر اسنان کریں ساری شکیہوں نے اپنے اپنے بستر اتار کر وہی رکھ دیئے اور نگنا عوضتہ میں جل میں اسنان کرنے کے لئے پربیش کر جاتے ہیں جیسے پربیش کیا ہے بھگوان سمجھ گئے یہ گھوٹیاں ابھی ان کو گیان نہیں مجھے لیلہ کر کے ان کو سمجھانا ہوگا ایسے تو یہ مانے گی نہیں کچھ نہ کچھ بیلہ تو کرنی پڑی 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 سارے سگیاں من میں سوچ رہی ہیں کرسٹ کا دھیان دھرنے لگے ہے گوھند سارے سگیاں پربو کا دھیان کرنے ہیں ٹھوڑی پڑی 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 پ� مجھے جوالا تم تیرے لئے یہ جوالا مجھے رہے سکھیا آسان کہاں ہو تم کو آسان کہاں کرو تم کہاں دل دلارے میرے لئے سنو نند بھانا تم کوتھ نہیں دیر کہاں آسان کہاں آسان کہاں آج دیسے ہی شاری شکھیوں نے مل کر کے کنیاں کا دھیان کیا ہے کنیاں کو بنایا ہے پرکش جی آج کا لوگ سوچتے کہ بھگوان ہم کو نہیں ملیں گے ہم کو نہیں ملیں گے بھگوان ملنے کے لئے کہیں ہم سے دور نہیں ہے گھٹائی میں لگی بزریاں موڑ تینے نہ جانی پرماتبہ کہیں اور نہیں ہے کڑکڑ میں بیابت ہے اڑو اڑو میں بیابت ہے اڑو رہیان مہتو مہیان پرماتبہ کڑکڑ میں بیابت ہے مگر کارن کیا ہے تو پرماتبہ کو بلانے والا ہونا چاہیے سچے دل سے بلاؤ تو پرماتبہ دیر نہیں لگاتا ہے آج گھٹائیوں نے کنیاں کو بلائیا کنیاں ترنت یمنا کے کنارے آئے اور گھٹائیوں کے ساتھ جل بہار کر رہے ہیں سارے سگیاں من میں تھی پرسند ہیں سگیاں دو کرسکے میں دھائیں لگیں انہیں کچھ پتا نہیں چلا لیکن تب تک کہ کودو سوکے سنگ سوہے لیا یمنا جے لگ تو پرماتبہ تو پرماتبہ تو پرماتبہ موسیقی 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 شمانت کر رہے ہیں کلسواری بٹری آئیں بھی کھڑی ہو جائیں بھگوان سکتنا کروں گا ان کا ہاتھ یوں ہی ہمارے سر پر بنا رہے آگے ہویا گیا ہر کوتی پیر سے نگلی ہوئی تیلائی شورم اچھا اور سری کرسکے کی تیگا یہ بھگا یہی تری کرسکے کا ملک کر کی جا رہی ہے بھر آیا مہنے گئی سگیاں اپنے گھان یا منہ دکھے پہنسے پہنچے سری کرسکے بھگا موسیقی آج جیسا ہی سکھیوں کے بیچ میں کنیا آیاتے ہیں اور جو کنارے پر وستر شکھیوں کے رکھے تھے وستر کو اٹھایا اور ایک قدم کے اوپر چڑ گئے مگر گوپیوں کو کچھ پتا نہیں چلا کنیا نے کہا کہ آج ان گوپیوں کو شکشہ دے دی پڑے گی کہ جل میں نرمسترشنان نہیں کرنا چاہیے کیوں اس کا کارل ہے بہت تیر ہو گئی گوپیاں اشنان کر رہی ہیں ادھر سے بولے بابا پاروتی کی شباری آ رہی تھی ساری سگیوں نے جیسے ہی دیکھا ترنت ایک دوسرے سے کہنے لگی سگی بولے بابا آ رہے ہیں ادھر ساری گوپیوں نے بولے بابا کو دیکھا باہر نکل لے کا پریاس کیا لیکن اچانک دھیان آیا کہ ہماری ستن پر بستر تو ہے ہی نہیں ساری سکھیاں پریشان ہیں من میں سوچ رہی ہیں کہ پتا نہیں ہماری بستر کو کون لے گیا اسے سمیں بھگوان کنیہ نے ایک ایسی وانسری وجائی اتنی میٹھی وانسر وجانہ پرارہ بھی کیا ہے اور جو ہی وانسری جی دھن گوپیوں نے سنی گوپیاں سمجھ گئی ہیں یہ ہو نہ ہو یہ کنیہ ہی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اور ساری سکھیوں نے جیسے ان نظر ڈالی قدم کے برکش کے اوپر بھگوان کنیہ گوپیوں کے بستر کو لے کر کے بیٹھے ہیں گوپیوں نے اپراردنا کی ہے کنیہ تم بڑے بیسرم ہوں بڑے نرلج ہو آج تو تم نے ہمارے بستروں کو یہ ہل کر لیا اب ہم جنمے سے باہر پاسے آئیں گی ہمارے بستر ہمیں پاپس دے دو ساری گوپیاں پراردنا کرنے ہیں اور کنیہ سے کہہ رہے ہیں کہ کنیہ ساری گوپیوں نے اپراردنا کرنے ہیں ساری گوپیاں پراردنا کرنے ہیں کہ لائلہ یکی پتی مہارا جی کی دھرم پتنی ہاں آسر لگا کرنے دو جگہ آپ دیکھ رہاں سامنے تھاگر جی براجمان ہیں ساکچھات بھاگمت بھرزوان براجمان ہیں موسیقی 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 کنیہ ہمیں ہم نے آپ سے کل بہت کچھ الٹا شیدہ کہا ہمیں ماف کر دو اور ہمارے مستر ہمیں باپس دے دو آج پرکچا جی کنیہ نے بڑی شندر بات بتائی کہ گوپیوں وسترتوں میں دے دوں نا مگر میری ایک شرط ہے گوپیا کہنے لگی لالا کہنے لگی کہ موہن نے آفت میں ڈاری جب موہن نے آفت میں ڈاری بڑھے اے سی آری موہن نے آفت میں ڈاری بڑھے اے سی آری موہن نے آفت میں ڈاری بڑھے اے سی آری ساری شندیاں دے رہیے بھائی لے کے چیر قدم پہ چڑی گئے موہن نے آفت میں ڈاری موہن نے آفت میں ڈاری ہمیں جلوانے گاری کرے اے سی آری موہن نے آفت میں ڈاری بڑھے اے سی آری موہن نے آفت میں ڈاری موہن نے آفت میں ڈاری موہن نے آفت میں ڈاری بھگوانے کنیاں نیچے اتر کر کے آئے اور کہاں گوٹیوں اگر کن بستر چاہتی ہو تو مجھے ایک بات کا بچن دو کیا بولو تم آج کے بعد جل میں نروستر ہوگا رشنا نہیں کرو گی پریچچی جل میں کبھی نروستر ہوگا رشنا نہیں کرنا چاہیے کیوں گوٹس کے بھی کئی کارن ہے پہلا کارن جل کے دیوتا ہوتے ہیں برن بھگوان اگر ہم جل میں نروستر کرتے ہی تو جل میں جو برن دیوتا کا نواز ہوتا ہے وہ رشت ہو جاتے ہیں یہ پہلا اپراد ہے دھار میں اپراد بولتے ہیں جسے اور گوپیوں دوسرا اپراد ہوتا ہے لوگ کی اپراد اگر لوگ کی اپراد کیا ہے مالتوں میں یبنہ جی میں شنان کرنے ہو اور کوئی آئے اور تمہارے بستروں کو ڈھا کر لے کر چلا جائے اب اور تم گھر کیسے جاؤ گی بتاؤ گھر تو جانے ہی پڑے گا تو یہ لوگ کی اپراد ہے اسی لئے گوپیوں آج کے بعد جل میں شنان نہیں کرو گی ساری گوپیوں کو شمجھایا ہے ایشور اور جیو کے بیچ میں جو عویتیا کا پردہ ہے بھگوان نے اس پردے کو ہٹایا اور گوپیوں کو کیان کر آیا ہے ساری گوپیوں کو بستر دیئے ہی گوپیوں بستر کو پہن کر آیا اپنے اپنے گھر کو چلی گئے پولی گوپیوں بھگوانے کی ہے ہے